جیسے لا الہ الا اللہ پڑھنا تو یوں بیٹھے ہوئے سیدھے سیدھے پڑھ لو لا الہ الا اللہ یہ کیا مولوی ہوگا طریقہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ گردنوں کو یوں اٹھانا یوں گرانا ایک ہنگامہ آرائی اس کا کیا مسئلہ ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ مرکز المعارف سے مجھے یاد آیا کہ یہ تقوی اللہ رب العزت کچھ مخصوص لوگوں کو زیادہ اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں زیادہ اپنا قرب عطا یوں تو تمام صحابہ جو اے سارے نیک ہیں سارے بزرگ ہیں بِعَيِّهِمْ اِقْتَدَئِتُمْ اِقْتَدَئِتُمْ سارے لائقِ تقلید ہیں سارے ایسے ہیں مگر حضرت ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالی عنہ عجیب و غریب صورتِ آل ہے حضرتِ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا دورِ عمارت ہے اور ان کی کیفیت ہی ہو گئی کہ وہ ہر ٹائم مسجد میں ہر ٹائم عبادت میں باہر آتے ہیں بس ان کو دیکھا کہ دکان پہ بیٹھے ہیں دکان کیوں کھولی چلو مسجد میں تمہیں اللہ اللہ نہیں تمہیں اللہ کے گھر سے نفرت ہے اللہ کے گھر سے کیسے تمہیں ٹائم مل گیا باہر آنے کا لوگ کہتے کہ کاروبار بھی تو کرنا سیاست ہے ریاست ہے یہ بھی تو حکمِ الٰہی ہے کہیں کے لئے کاروبار کرنا کہ روزی روٹی کے لئے کہ تمہیں اللہ کے ذلقوت المتین ہونے پہ یقین نہیں ہے اللہ کو رزق دینا ہوگا تو مسجد میں بیٹھے بیٹھے رزق دے گا اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں ایک ہمارے ہاں دیوبند میں مولانا علیات صاحب تھے عجیب درویش قسم کے آدمی ہمارے حضرت مولانا سغیر صاحب دامت برکاتہ ہم نے شاید ان کو دیکھا تو وہ دیکھا ہے ماشاءاللہ وہ عجیب و غریب قسم کے آدمی وہ ایسے ہی آدمی تھے تو وہ مسجد کے اندر جا کے پڑیا ڈال لیا اللہ کو دینی ہوگی تو یہی دے گا اور نہیں ملے گی تو میں بھوکا مروں گا کوئی مسئلہ نہیں اللہ بھوکا رکھے یا روزی دے رہنا مسجدی میں ہے اللہ نے انہیں وعی اتنی روزی عطا فرمائی خوب روزی لیکن پہلے اللہ نے امتحان لیا الغرض مجھے کہنا یہ ہے کہ اللہ عرب العزت یہ تقویہ یہ تعلق کچھ لوگوں کو زیادہ عطا فرماتے ہیں پھر وہ اور ٹائم اللہ کے ہو جاتے ہیں ہر ٹائم اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں اب یوں آپ نے خانقہوں میں کبھی جا کر دیکھا ہوگا یہاں بھی خانقہ ہے جگہ جگہ پر بزرگوں کی ہوگی بزرگوں کی خانقہوں میں ایک مشہور و معروف خانقہ ہے حضرت شاہ عبدالقادر جیلانی نور اللہ عمر قدعو کی شاہ عبدالقادر جیلانی نور اللہ عمر قدعو کی خانقہ میں لوگ آیا کرتے تھے اور وہاں خانقہ میں کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر کتاب پڑھ کے سنائی جاتی ہے تعلیم ہو گئی تھوڑی دیر تلاوت کا موقع دیا جاتا ہے تلاوت ہو گئی تھوڑی دیر تقریر کی جاتی ہے نصیعت ہو گئی اور تھوڑی دیر جو ہے سارے اسباب کو چھوڑ کر صرف مسبب الاسباب کی طرف توجہ ڈالی جاتی ہے اور وہاں بزرگوں کی خانقہوں میں سبیل الاجتماع سبی بزرگوں کا طریقہ یہ تو متعین سائی ہے کہ وہ اللہ اللہ اپنے آپ بھی کرتے ہیں اور اپنے مریدوں سے بھی بیٹھ کر اللہ اللہ تھوڑی دیر کراتے ہیں اس کے بعد دعائیں کرتے ہیں شاہ عبدالقادر جیلانی نور اللہ مرقضہو کا اللہ اللہ کرنے کا طریقہ تھوڑا الگ تھا ان کا طریقہ یہ کہ جب وہ اللہ اللہ کرنے کے لئے وقت متعین پر بیٹھتے تھے تو پھر وہ یوں اللہ اللہ کرتے تھے لا الہ اللہ لا الہ اللہ وہ جب لا الہ کہتے کوئی عبادت کے لائق نہیں تو گردن اٹھاتے تھے دائیں طرف اور جب کہتے سوائے اللہ کے اللہ تو گردن گراتے تھے بائی طرف یوں کرتے تھے لا الہ اللہ لا الہ اللہ سبھی کہلو ایک دو مرتبہ تو موقع اچھا ہے لا الہ اللہ لا الہ اللہ یہ ہمیشہ حضرت کے یہاں ہوتا اس کے بعد دعا ہوا کرتی تھی تو ایک دن دعا ہوئی اور دعا ہوتی ایک دحاق سے کوئی آئے ہوئے بیچارے وہاں کھڑے ہو گئے مجلس کے آخیر میں بیٹھے ہوئے تھے اور پوچھنے لگے زور سے کہ حضرت جی ایک بات معلوم کرنی ہے اب وہ حضرت جی اتنے بڑے وہاں تو پتہ نہیں کتنے حضرت جی بیٹھے رہتے تھے چھوٹے چھوٹے علاقہ حضرت جی پتہ نہیں کتنے وہاں بیٹھے رہتے تھے ان کی تو ہمت نہیں ہوتی تھی پوچھنے کی مگر دیاتی آدمی جو ہے وہ کس کو کیا پوچھ لے اس کا پتہ نہیں ہے وہ اس کے لئے کنشیشن ہوتا ہے وہ کھڑا ہو گیا وہاں پر اور اس نے پوچھا کہ حضرت جی مجھے ایک دو بات معلوم کرنی ہے پوچھا کہ بتاؤ کیا معلوم سب چونک گئے ملوی بڑے بڑے بیٹھے ہوئے کہ جناب دیکھو کیا پوچھے گا یہ آدمی اور حضرت کے سامنے کیسے اس کی جورت ہو گئی اس نے کہا کہ حضرت جی ایک تو مجھے تقریبا دو سال ہو گئے آپ کی خانقہ میں آتے ہو گئے عجیب صورت آل پہلائی کلمہ پڑھوا رہے آج تک دوسرا تیسرا کلمہ بھی سکھاؤ گئے یا نہیں جب بھی آتے ہیں لا الہ اللہ لا الہ اللہ کبھی کہہ دیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا کلمہ چلتا رہے گا یا دوسرا بھی چلے گا دوسری بات یہ چلو پہلا کلمہ ہمیں رٹوالو یہ اتنے بڑے بڑے مولوی بیٹھے کوئی بخاری کوئی مسلم کوئی تیرمیدی کوئی تفسیر کچھ سے کچھ پڑھنے پڑھانے والے انہیں بھی سب گدھے گھوڑے ایک لائن میں لگا رکھے سب کو تم پہلا ایک کلمہ یاد کراتے ہو لا الہ اللہ لا الہ اللہ یہی یاد کراتے ہو سب کو ایک بات تو یہ سمجھ میں نہیں آتی دوسرے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جیسے لا الہ اللہ پڑھنا تو یوں بیٹھے سیدھے سیدھے پڑھ لو لا الہ اللہ یہ کیا مولوی ہوگا طریقہ لا الہ اللہ لا اللہ یہ گردنوں کو یوں اٹھانا یوں گرانا ایک ہنگامہ آرہائی اس کا کیا مسئلہ ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا جیسے حفظ کے بچے سمجھ میں نہیں آتا کہ سب لوگ پڑھتے ہیں بیٹھ کر یوں پڑھتے ہیں ہمارے مدرسے میں حفظ کے بچے یوں یوں پڑھتے ہیں کسی نے نہیں انہوں سے کہا تم ہل ہل یہ کرنے کی دورت ہے سیدھ سیدھ کہو لا الہ اللہ تو حضرت سمجھ گئے اعتراض تو سخت کیا لیکن حضرت سمجھ گئے اب اسے سمجھ سمجھ ہم ہوتے تو پتہ نہیں کون کون سی کتابوں کے کون سے نکات بیان کرتے حضرت جی سمجھ گئے دیہاتی انداز پہ اس کو دوہ دینی پڑے گی حضرت نے ارشاد فرمایا تمہارے گھر میں آٹا چھاننے کی چلنی ہے آٹا چھاننے کی چلنی ہے تو سب نے کہا کہ ہاں سب کے گھر میں بتاؤ تمہارے گھر کی چلنی میں کتنے سراخ ہیں بولو بتاؤ کسی ایک کو معلوم ہے تو چلنی تو آٹا کتنا انتہائی درجے باریک ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ چلنی بھی مشبہ بھی ہے اور آٹا بھی مشبہ بھی ہے دونوں میں وجہ شیوہ غالب ہے تو آٹا انتہائی باریک اور چلنی بے انتہا سراخ تو اب آٹا چلنی میں ڈالیں تو سارا نیچے نکل جانا چاہیے ہے کچھ ذرات تو بغیر ہلائے نیچے گر جائے لیکن آٹا نیچے آنے والا نہیں ہے جب تک چلنی کو حرکت نہ دی جائے اس کو ہلائے جائے گا تو آٹا چنچنا کر نیچے آ جائے گا لیکن اب یاد رکھو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جو آپ لے کر آئے اور چلنی میں ڈالا اس کا نام کیا تھا آٹا اور جب ایک ہی نام تھا آٹا اور جب اس کو چھان لیا تم نے یوں حرکت دے لی چلنی الہ دی تو اب نیچے کچھ چلا گیا کچھ اوپر رہ گیا تھوڑا سا اوپر جو رہ گیا اس کا نام کیا ہو گیا خسو خاشاک بوسا کیا بورا تو وہ اس کے دو نام ہو گئے ابھی ایک منٹ پہلے اس کا ایک ہی نام تھا اب اس کے دو نام ہو گئے ایک اوپر بورا اور نیچے آٹا اب جو ہے اوپر والا کہاں جائے گا جانوروں کی خوراک ہے اور نیچے والا وہ آپ کی خوراک ہے اس کو پکا کر روٹیاں بنا کر آپ کھائیں گے وہ آپ کے لئے ہو جائے گا تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ رب العزت نے بدن انسانی کو اس طرح مرکب اور تخلیق فرمایا ہے کہ جو بھی کچھ چیز آدمی اس دنیا کے اندر جانتا ہے جو بھی علم آسل کرتا ہے اس کو اولاً اس کا دماغ کیچ کرتا ہے کوئی بھی چیز آپ سیکھیں گے تو سب سے پہلے آپ کے دماغ میں وہ چیز آئے گی اور دماغ میں جب علم آجاتا ہے تو اس میں شیطنت دماغ سب سے اوپر ہے علم آیا تو علو اور بلندی آئی اب شیطنت آتی ہے اب آدمی کے اندر بڑا ہی پیدا ہوتی ہے میں اس ایسیت سے بڑا میں پڑھا لکھا میں مولوی میں ماسٹر میں پروفیسر میں 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 اس کے اندر میں پیدا ہو جاتی ہے اور پھر جب وہ بزرگوں کی خانقہ میں آتا ہے بزرگوں کی نگاہوں سے نگاہیں ملاتا ہے بزرگوں کی محبت بزرگوں کی رعفت کے تفیل وہ بیٹھتا ہے اور اس سر کی چلنی کو علاتا ہے یہ چلنی ہے جس کے اوپر آٹے علم رکھا ہوا ہے وہ دین کا علم ہے یا دنیا کا علم ہے تعلیم کا علم ہے یا تربیت کا علم ہے جو بھی علم تمہارے دماغ کے اندر رکھا ہوا ہے وہ علم کی چلنی چلنی کے اوپر گویا رکھا ہوا ہے جب بھی اس کا نام ہے علم اور صاحب مرقات نے حضرت محل صغیر ساتھ جو تعریفات علم کی ہیں اور ایک کے بعد ایک 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 بعد ایک وہ اسی علم کی تعریفات کی ہیں جو دماغ کا علم ہے اب علماء اور عطقیہ کے این علماء اور اہل اللہ کے لا الہ اللہ لا الہ اللہ ایک چلنی کو علاتے ہیں ہلائے بغیر نہیں گرے گا یا آٹا نیچے ہلائے بغیر تو آٹا اوپر ہی رہے گا ہلائیں گے تو آٹا نیچے گرے گا اور پھر جب اس علانے سے میں کہتا ہوں ادھر بائی دائیں طرف میں گردن کو اوپر اٹھاتا ہوں اور بائی طرف الٹی طرف گردن کو نیچے گراتا ہوں اس لیے کہ نیچے جو کچھ گرے گا اس کے لیے سنبھالنے کو برتن بھی چاہیے برتن جو ہے اللہ نے الٹی طرف لگایا ہے برتن اللہ نے الٹی طرف لگایا ہے اس برتن میں جو آ کر گر گیا اس دل میں آ کر جو دماغ سے نیچے اتر گیا اب جو دماغ میں رہ گیا اس کا نام علم ہے اور جو نیچے اتر گیا اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے معرفت ربانی معرفت ربانی من عرف نفس فقد عرف رب معرفت ابھی اس کا نام کیا تھا ایک نام تھا علم اب اس کے دو نام ہو گئے ایک وہ جو دماغ میں رہ گیا وہ علم ہے ایک وہ ہے جو دل کے اندر اتر گیا اس کا نام معرفت ہے وہ ہی تمہارے کھانے اور پینے کی اور تمہاری ضرورت کا سامان ہے یہ معرفت اگر کسی کو میسر آگئی اس لئے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جناب یوں نہیں بیٹھ کر لا الہ اللہ لا الہ اللہ تاکہ یہ سارا آٹے علم چھن چھنا کر معرفت بنتے ہوئے تمہارے دل میں اتر جائے اسی لئے حضرت سیدنا امام اب آئے گا مولویوں کو مدہ حضرت سیدنا امام ابو عنیف علیہ الرحمہ جب فقہ کی تعریف کرنے پہ آئے تو پھر یہ نہیں فرمایا کہ تفصیلی عقام کو جاننا ہے اور تفصیلی دلائل کے ذریعے سے پہچاننا ہے اور استمباد کی صلاحیت پیدا کرنی ہے معرفت نفس ما لہا و ما علیہا یہ امام ابو حنیفہ ہی کا مقام ہو سکتا ہے یہ کسی دوسرے کا مقام نہیں ہو سکتا چاہے وہ امامت کا مدعی کیوں نہ ہو